بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عرب وان امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹپک ہے نائلیزم آج کی سٹیڈیو میں نائلیزم جو مومنٹ ہے جو فلوسفیکل بلیو ہے اس کی ڈیفنیشن دیکھیں گے اس کا ریجنل ہسٹری دیکھیں گے اس کی کریکٹریسٹیکس اس کی کوئی ٹائپس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے جو ورڈ آتے ہیں نائلیزم کے اندر نائلیزم ورسز ایکسٹینشلیزم اس کے علاوہ نائلیزم ورسز ابزرڈیزم نائلیزم لیٹریچر میں کیا ہے اس کی اگزامپلز کیا ہے گاڈ کا کونسیپٹ اس کے اندر کیا ہے کون سے کریکٹریسٹیکس ہیں آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ نائلیزم کیا ہے اور اگزام میں اگر یہ آپ سے سوال پوچھ لیا جائے تو آپ اس کو ایزیری کیسے سال کر سکتے ہیں پر آج کی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ www.bscln.com میری ویب سائیڈ ہے جس پہ آپ کو بہت سارے لیٹریچر لینگویسٹیکس کے ٹاپک مل جائیں گے اگین ایکسٹینشلیزم اور ابزرڈیزم کی فول لیندھ ویڈیو مل جائیں گے ڈیفرنٹ تھیوریز آپ کو مل جائیں گے اور اچھی بات یہ ہے کہ تمام نوٹس جو ہیں آثنٹک ہیں آپ ان کو آرام سے پیپر کے اندر یوز کر سکتے ہیں نائلیزم سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جس کے آگے آئی ایس ایم لگ جاتا ہے وہ بیسکلی کوئی نہ کوئی مومنٹ ہو جاتا ہے مومنٹ یا پھر بیلیف سسٹم ہو جاتا ہے کوئی ایک ایسا سسٹم جو بیلیف سے ریٹیڈ ہو یا پھر فلسفیکل ڈیکٹورائن ہو یا پھر وہ مومنٹ ہو سکتا ہے نائل نائلیزم کیا ہے کہ ایک ایسا فلسفی کی اندر کونسپٹ ہے ڈیکٹورائن ہے سسٹم ہے جو ریجیکٹ کرتا ہے یا منائی کرتا ہے ڈینائی کرتا ہے کہ existence رکھتا ہے کوئی بھی چیز meaningful یعنی کہ جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے وہ قدرتی کوئی اپنے اندر meaning لے کے آتی ہے تو اس کو deny کرتا ہے یعنی کہ existence کے meaning کو deny کرتا ہے nihilist یہ believe رکھتے ہیں اپنے اندر یہ concept رکھتے ہیں کہ یہ دنیا یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے nihilism basically ایسا belief ہے جو کسی چیز پر belief ہی نہیں رکھتا بزاتے خود ایسا belief ہونا کہ کسی بات پر belief نہ کرنا nihilism گراتا ہے nihilism reject کرتا ہے deny کرتا ہے existence کو کس چیز کی existence کو ہر چیز کو کیوں nihilism ایسا کہتا ہے کہتا ہے انسان کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے کہ نہیں پتا وہ کہاں تھا اور پھر مرنے کے بعد کہ نہیں پتا کہ کیا ہوگا تو اس دنیا میں آکے اس نے کیوں logic دھوننا ہے اس نے کیوں existence دھوننا ہے اس نے کیوں meaning دھوننا ہے کیا ضرورت ہے بھر deny کر کے ہی جی ہو جب تمہیں اپنی پیدائش کا نہیں پتا اپنی وفات کا نہیں پتا تو تم اس دنیا کے اندر کیوں principle ڈھونڈ رہے ہو کیوں worthwhile چیزیں ڈھونڈ رہے ہو belief کرنے کے لیے چیزیں ڈھونڈ رہے ہو purpose ڈھونڈ رہے ہو objective ڈھونڈ رہے ہو کوئی بھی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہو جو تمہیں meaning دے سکے تو ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں nihilism believe کرتے ہیں کہ تمام چیزیں meaningless ہیں انسان کا purpose meaningless ہے اس کا objective meaningless ہے اس کی حیات meaningless ہے اس کی پیدائش meaningless ہے اس کی death بھی meaningless ہے بلکہ existentialism والے یہ belief رکھتے ہیں کہ اگر انسان existence رکھتا ہے یا کوئی بھی چیز existence رکھتا ہے تو basically وہ اپنا purpose اور اپنی value خود ڈھونڈتا ہے زندگی کے اندر اور absurdism اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ انسان کا purpose ڈھونڈنا meaning ڈھونڈنا اس دنیا کے اندر بڑی عجیب سی بات ہے اور nihilism یہ belief رکھتا ہے کہ یہ عجیب سی بات نہیں بلکہ فضول بات ہے اگر nihilism کو origin دیکھیں ہیں تو یہ جو لفظ ہے nihilism یہ latent word nihil سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے nothing یعنی کہ کچھ بھی نہ ہونا اس کی جو ان کی جو moment ہے وہ mid جو 19th century ہے اس کے اندر بہت زیادہ طاقت پاتی ہے زیادہ promote کی جاتی ہے اسی time period کے اندر existentialism بھی آگے جاتا ہے اور اسی time period کے اندر absurdism بھی آگے جاتا ہے پھر رشیا کے اندر 19th century کے اندر اس کے اندر کام ہوتا ہے لیکن جرمن thinker اور philosopher جو فریڈرک ہیں ان کو کچھ طریقے سے father of nihilism بھی کہا جاتا ہے وہ describe کرتے ہیں nihilism کو کہ nihilism کچھ بھی نہیں ہے اور وہ society کے according کرتے ہیں کہ بھئی جو ہمارے traditional views اور morals ہیں basically ان کا کوئی بھی پیدائشی meaning یا inherent meaning inherent meaning سے مراد یہ ہے کہ قدرت نے nature نے ان کو کوئی meaning نہیں دیا ہاں ہم نے meaning دیا ہے چیزوں کو انسانوں نے meaning دیا ہے انسان throughout history change ہوئے ہیں اور انہوں نے meaning بھی change کی ہے لیکن nature کا قانون نہیں ہے تو جرمن philosopher فریڈرک یہ کہتے ہیں پھر رشیہ کے اندر بھی اس کو promote کیا جاتا ہے father and sins نامی ایک بہت ہی famous play ہے اس کے اندر nihilism دکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ further وہ بتاتے ہیں کہ nihilism کے جو connections ہیں وہ existentialism سے بھی ملتے ہیں اور وہ absurdism سے بھی ملتے ہیں سارٹے اور جو البرٹ کیمس ہیں البرٹ کیمس basically father نے existentialism کے اور absurdism کے وہ کہتے ہیں کیا existentialism کو define کرتے ہیں absurdism کو define کرتے ہیں اور وہ further support کرتے ہیں nihilism کو nihilism ایک ایسی state ہے جو انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آتی ہے جب وہ جوان ہو رہا ہوتا ہے 18 to 20 years کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ concept آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو نہ start کے اندر ہو نہ end کے اندر کچھ ہو ہم تو خامکہ جیے جا رہے ہیں یہ وہ time period جب انسان کسی چیز پر believe کرنے کا حق میں نہیں ہوتا وہ time period انسان کے زندگی میں nihilistic period کہلائے جا سکتا ہے یا اس time period کے اندر آپ nihilism کی moment کو follow کر رہے ہوتے ہیں obviously اس time period کے اندر آپ آپ اپنے پرانے believe کو چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے parents یا آپ کی family آپ کو دے رہی ہوتی ہے اور آپ جب تک چھوڑ کے اس کو رکھتے ہیں جب تک کہ آپ کا new set of beliefs جو آپ خود society سے adopt کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل جاتا اس کے علاوہ nihilism نے social and political moment کے اوپر بہت زیادہ impact ڈالا through time یہ change ہوتا رہا اور یہ ہمیشہ reject کرتا رہا ہر time period کے norm کو اس کے tradition کو اس کے culture کو اس کے structure کو اگر ہم writer کے اندر دیکھیں literature کے اندر دیکھیں کہ nihilism ہمیں کہاں بھی ملتا ہے دو توسکی جیسے writer جو ہیں وہ nihilism کے اوپر لکھتے ہیں اور مختلف طریقے سے اس کو explore کرتے ہیں اور reject کرتے ہیں وہ basically کہ life کو کوئی بھی value moral یا ethical چیزیں دی جائیں nihilism کی characteristics کے اندر major characteristics وہ میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی rejection اور meaning انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنا کوئی مقصد حیات دھونتا ہے ہر کوئی بہت بڑا سوال ہے کہ تمہاری مقصد کیا ہے کیا کرنا چاہتے ہو اگر کوئی آپ سے یہ بھی پوچھتا ہے اگر آپ اسے کہیں کہ میں نے 40 کلومیٹر دور جانا تو وہ پجھے کہ مقصد کیا ہے کیوں جا رہے ہو یعنی کہ انسان meaning دھوننا چاہتا ہے nihilism اس چیز کو reject کرتا ہے second skepticism skepticism کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنا ہمارے جو believe culture value moral چیزیں ہیں ان کو شک کی نظر سے دیکھنا for example ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر برائی کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے لیکن skeptic لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کیوں جائیں گے بھئی ہم کیوں جائیں گے اور مطلب ہم کس بنا پر کہہ سکتے ہیں باتیں یعنی کہ شک کرنا چیزوں کے اوپر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں absence ہے inherent value کے اندر یعنی کہ کوئی بھی چیز قدرتی یہ universal truth نہیں ہے جو آج universal truth ہے کل وہ change ہو سکتا ہے جو آج ethical value رکھتا ہے وہ کل نہیں رکھ سکتا for example پہلے ہمارے ہاں برکہ کیا جاتا تھا برکہ ہوتا تھا black اس میں نکابے ہوا کرتی تھی one to seven ہوا کرتی تھی آج کل کوئی وہ پین کے جا رہا ہو تو اس کو terrorist سمجھا جاتا ہے اس کو دکیانو سمجھا جاتا ہے تو moral ethical value with time change ہوتے رہتے ہیں embrace of despair انسان کے اندر ایک condition آتی ہے اور وہ ہے hopelessness کی آتی ہے life کے اندر جب کوئی دانہ خاص تک کسی موت ہو جائے انسان بہت زیادہ غصے میں ہو تو despair آتا ہے اس nihilism جو ہے نا despair کو opt کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں ہوتا ہے یہ ہے اس کو مانو اور یہ انسان کی psychology کو دکھاتا ہے denial of objective morality ہم ہر کسی کو ایک ہی پیمانے پر تولتے ہیں جیسے تمام لڑکی ہیں تو تماموں کو گھر رہنا چاہیے ان کی education اتنی modern نہیں بیٹے کی education زیادہ important ہے تو nihilism اس چیز کو reject کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے پرانے گھزے پیٹے belief کو پورا objectified کر دینا ہم ہر انسان subjective ہے تو ہماری truth بھی subjective ہے focus کرتا ہے individual freedom کے اوپر وہ کہتا ہے کہ جو انسان جیسے رہنا چاہتا ہے اس کو رہنے دو challenge کرتا ہے traditional belief کو وہ کہتا ہے کہ ہم پرانے beliefs کو اگر مان رہے ہیں تو کیوں مانتے آ رہے ہیں for example black cat کالی بلی منوس ہے تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں اگر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ life کے اندر کوئی انسان آ گیا تو اس کی وجہ سے منوسیت ہو سکتی ہے یا کسی کے جانے سے اچھائی ہو سکتی ہے ایسا کیوں کہتے ہیں مطلب ہمارے جو believes ہیں ہمارے جو system ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ درختوں پر جن رہتے ہیں تو ہم ایسا کیوں کہتے ہیں درختوں پر کیوں رہتے ہیں وہ cars کے اندر کیوں نہیں رہتے rejection of absurd nihilism جو ہے نا وہ absurdity کو ختم کرتا ہے nihilism absurdity کو کیسے ختم کرتا ہے کیونکہ absurd absurdity کا مطلب ہے life عجیب ہونا یعنی کہ irrational ہونا chaotic ہونا اس کے اندر انسان ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن nihilism کیا کہتا ہے nihilism کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے مطلب جب nihilism اچھائیوں کو deny کر رہا ہے تو وہ برائیوں کو بھی deny کر رہا ہے جیسے وہ rationality کو deny کر رہا ہے تو irrationality کو بھی deny کر رہا ہے اگر وہ calmness peace کو deny کر رہا ہے تو وہ chaoticness کو بھی deny کر رہا ہے تو وہ absurdism کے بھی خلاف ہے اس کے علاوہ denial after life nihilism کا ایک بہت بڑا concept ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور ہمارے مرنے کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی تو دنیا میں بھی کسی چیز کا مقصد ڈوننے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ scientific اور imperial focus nihilistic لوگ بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ ہم science اور imperial knowledge کو مانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جو چیز existence رکھتی ہے وہ رکھتی ہے لیکن اس کو ہوا بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جن چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں صرف وہی چیزیں حقیقت رکھتی ہیں اور باقی چیزیں جو آپ خیال آتی ہو جن پریت ان کا concept رکھتے ہیں وہ نہیں ہے اگر nihilism کی type دیکھیں تو اس کی types نہیں بھی ہیں اور اس کی types ہیں بھی اگر آپ کسی چیز کا deny کرتے ہیں تو وہ basically nihilism ہے اگر آپ moral کا deny کرتے ہیں کہ آپ moral ethical values سوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں moral nihilist یا moral nihilism شوک کر رہے ہیں اسی طرح آپ epistemology کے بھی خلاف ہو سکتے ہیں جیسے کہ evolution پہ آپ believe کریں اور انسان کی پتدہ جیسے اسلام کے اندر بتائی گئے یہ حضرت آزم سو سے deny کر دیں اس کے علاوہ اگر nihilism کے اندر word دیکھیں تو hopelessness despire negation meaninglessness اور spectic nature of human being for the rejection purposes بھی آتا ہے nihilism اور existentialism کا ایک ہی common factor ہے اور وہ یہ ہے کہ nihilism اور existentialism دونوں اس چیز پہ believe رکھتی ہیں کہ دنیا meaningless ہے اس کے اندر کوئی meaning نہیں ہے اگر literature کے اندر آپ دیکھنا چاہیں تو بہت سارے characters جو ہیں وہ nihilism پہ ہیں اور بہت سارے characters کے action جو ہیں وہ nihilism پہ ہیں nihilism nothingness کو شو کرتا ہے جو بھی بندہ nothingness کو شو کر رہا ہے اپنے work کے اندر جیسے father and sons کا work آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی ایسا جملہ ہو سکتا ہے جو nothingness کو شو کر سکتا ہے جیسے کہ میکبت کے اندر کہا جاتا ہے کہ life کچھ بھی نہیں ہے ایک وارکنگ شیڈو ہے اب یہ والی لائن بھی nihilism کو شو کرتی ہے اس کے علاوہ آپ آئیون کو پڑھ سکتے ہیں آئیون ٹورجن مرکو جو کہ ایک رشین نوولیسٹ ہیں یہ work اپنے لکھا کرتے تھے نائلیزم کے اندر اگر نائلیزم کا ہم کانسیپ ڈسکس کر چکے ہیں گوڈ کا کوئی کانسیپ نہیں ملتا نائلیزم کے اندر کیونکہ وہ برث اور ڈیتھ دونوں کا کانسیپ کو ریجیٹ کرتے ہیں اور وہ سکیپٹیب نیچر رکھتے ہیں یعنی ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کی نیچر رکھتے ہیں اور لائف کا کوئی میننگ نہیں ہے اور جس طرح لائف کا کوئی میننگ نہیں ہے اسی طرح گوڈ کا بھی کوئی میننگ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو نائلیزم سمجھ آگے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آتی ہے تو کانسیپ لائک کریں دوستو کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں کلاس گروپ کے اندر اگر آپ شیئر کریں گے تو میری چینل کو گروگ کرنے میں مدد ہوگا تکیو فر وچنگ تکیو رہا دا 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 نیکس ویڈیو اللہ حافظ